ہمیں ایک طبیعت تو بہت خراب ہے شروع سے خراب ہے اور میں یہاں ہاسپیٹل میں آتا جاتا رہا ہوں یہاں ڈاکٹر کے حوالے ہوتا رہا ہوں میں اور ابھی بھی یہی حالت ہے آج صبح مجھے ڈیس ہوئی اور میں بلیک آؤٹ ہو گیا مجھے پھر اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں مجھے نے معلوم کہ کیسے میں اس کے بات کیا ہوا ہے یہ کیس میری نظر میں بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ میں تو غدداری چھوڑے میں نے تو اس ملک کے لیے بہت خدمات سے نجان دی ہیں جنگیں لڑا وہوں میں ہیں اور ملک کے خدمات میں نے دس سال کی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بے بنیاد ہے اب یہاں اس کیس میں مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے سنوائی میری نہیں ہو رہی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے سنوائی نہیں ہو رہی ہے میرا جو لایر ہے سلمان صفتر اس تک کو سننے ہی نہیں ہے تو میری نظر میں یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے انصاف کا تقاضی پورا نہیں کیا جا رہا ہے اب وہ کمیشن کہتے ہیں کہ آتے ہیں بنی ہے وہ کمیشن جہاں تک میرا تعلق ہے وہ بے شک ادھر آئیں اور میں ان کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں وہ آئیں مجھے سنیں اور خود دیکھیں میری طبیعت کیسی ہے اس کے بعد فیصلہ کریں اور اس کمیشن کی بات کو کم از کم کوٹ میں سنا جائے اور میرا لوائے جو بول رہا ہے ان کو سنا جائے امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا کئی دنوں سے بیمار چل رہے 36 سال کے مشرف کا یہ درد ہم آپ کو اس لئے سنا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی سپیشل کوٹ کے جج نے کہا ہے کہ اگر مشرف اپنی بیماری کی وجہ سے مارے جاتے ہیں تو انہیں تین دن تک سنسط کے باہر والے چوک پر لڑکایا جائے تین دسمبر کو ہی فانسی کی سزا پا چکے مشرف بیماری کا حوالہ دے کر فلحال دوبائی میں ہے اور اسی بیماری کا حوالہ دے کر موت کی سزا پائے مشرف کوٹ کی کسے سنوائی محسان نہیں لے رہے اور میں یہاں ہاسپٹل میں آتا جاتا رہا ہوں یہاں ڈاکٹر کے حوالے ہوتا رہا ہوں اور ابھی بھی یہی حالت ہے آج صبح مجھے ڈیس ہوئی اور میں بلیک آؤٹ ہو گیا مجھے پھر اٹھا کر یہاں لیا ہے مجھے نے مالوں کہ کیسے میں اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ کیس میری نظر میں بلکل بے بنیاد ہے کیونکہ میں تو غدداری چھوڑے میں نے تو اس ملک کے لیے بہت خدمات سے نجان دی ہے جنگیں لڑا وہوں میں اور ملک کے خدمات میں نے دس سال کی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بے بنیاد ہے اب یہاں ہی اس کیس میں مجھے سنائی نہیں دے رہے سنوائی نہیں ہو رہی ہے صرف یہ نہیں کہ مجھے سنوائی نہیں ہو رہی ہے میرا جو لائر ہے سلمان سبتر اس تک کو سننے ہی رہے ہیں تو میری نظر میں یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے انصاف کا تقاضی پورا نہیں کیا جا رہا ہے اب وہ کمیشن کہتے ہیں کہ آتا ہے بنی ہے وہ کمیشن بے جک جہاں تک میرا تعلق ہے وہ بے شک ادھر آئیں اور میں ان کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں وہ آئیں مجھے سنیں اور خود دیکھیں میری طبیعت کیسی ہے اس کے بعد فیصلہ کریں اور اس کمیشن کی بات کو کم از کم کوٹ میں سنا جائے اور میرے لوائے جو بول رہے ہیں ان کو سنا جائے امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی پاک کی عدالت نے ایک سیریل کلر کو سرے راہ لٹکانے اور اس کے شریر کے سو سے زیادہ ٹکڑے کرنے کا عادیش سنایا تھا لیکن کسی کارنوش یہ سزا پوری نہیں ہو سکی ایک طرف پاک کی سینا اس سزا سے ناکھوش ہے تو وہیں امران خان والی پاک سرکار نے جج کا دماغی سنتولن ہاتھ میں نہ ہونے کی بات کہہ کر انہیں اپنے پد سے استیفہ دینے کی مانگ کی ہے بیرو ریپورٹ کریم تک موسیقی موسیقی